بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی سپیشل پاڈکاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید جو ہمارا پروگرام ہے اس کا آغاز کریں گے ایک انتہائی افسوسناک واقعے سے پشاور میں ایک بوم بلاسٹ ہوا ہے کساخانی بازار کے پاس بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے درجنوں لوگ درجنوں شہری شہید ہوئے ہیں میں ان کو شہید ہی کہوں گا اور میرا خیال سے میڈیا کو بھی ایسے مواقع میں جو دان سے ہاتھ ہونے والے ہیں ان کو بھی شہید کہنا چاہیے جس طرح سے ہم ایک خاص طبقے کو شہید کہتے ہیں ان کو بھی شہید کہنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ مظلوم لوگ تھے مظلوم لوگ مارے گئے دہشتگردی کے حملوں میں جو عالمی صورتحال اس وقت بن رہی ہے اس کے تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ دھماکہ جو ہے خاصا تشویشناک ہے خاص طور سے جب ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں شیخ رشید صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی انٹیلیجنس انسائٹ ملی ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا انٹیلیجنس فیلیر ہے اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے سیر آپ اگر اس کے بارے میں کوئی کمنٹس کرنا چاہیں بھی بہت افسوتگی بری صورتحال ہے اور یقین کریں کہ پورا پاکستان اس پہ ہم تو پہلے ہی زخمی تھے ہمارا کوئی ایسا انگ نہیں تھا جو زخمی نہ ہو اگر آج جو قصہ خانی بازار میں کوچا ہے رسالدار کے جمعہ مسٹد میں جو یہ واقعہ ہوا وہ بہت زدہ ایک عجیب سیکھ صورتحال ہوئی لوگ نماز کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ دمکہ یکدم ہوا پھر یہ دیکھا کہ وہ جو لاشیں تھیں ہواوں میں اڑتی نظر آئیں دمکے سے اور پورا انسانی عذاب وہاں پھیل گئے اور فیفٹی سکس کے قریب لوگ شہید ہوئے ایک سو چورانوے کے قریب لوگ زخمی ہو گئے اور یہ بہت علمناک واقعہ ہے پشاور کی ایک بار پشاور کو دوبارہ خون سے نہلا دیا گیا ہے اور یہ حکومت کی سرہ سر ناکام پالیسیز یا ناکام حکمت عملی یا اس کی انٹیلیجنس کی اتموم بولتا ثبوت ہے بے شک بے شک سر اللہ تعالی مرہومین جو ہیں ان کی گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے اور جو زخمی ہیں ان کو جل سے جل صحت عطا کرے اور پاکستان کو اس طرح کی تمام آفات سے محفوظ رکھے اب ہم چلتے ہیں پروگرام کے جو ہمارے روٹین کے ٹاپک سے جس پہ ہم نے بات کرنی تھی سعودی عرب کو ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ امریکی کیمپ کا حصہ ہے سعودی عرب کو کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی طاقتوں کے ہاتھوں میں کھیلا جاتا ہے سعودی عرب کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مغربی ایجنڈے کا علمبردار ہے لیکن حال ہی میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی طرف سے آنے والے کچھ بیانات جس میں انہوں نے امریکہ کو تنبیہ کی کہ ہمارے جو نظام حکومت ہے اس کے اندر کسی صورت بھی اگر انہوں نے مداخلت کرنے کی کوشش کی تو ٹھیک نہیں ہوگا اس کے علاوہ انہوں نے امریکہ سے کچھ اور ایسی باتیں کہیں جس سے ایسا لگتا ہے کہ یا تو سعودی عرب کسی اور کیمپ میں جانے کی تیاری کر رہا ہے یا پھر سعودی عرب کے جو تیور ہیں وہ امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ کچھ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں سر یہ کیا کہانی ہے کیا ہو رہا ہے آپ سعودی عرب کے اندر اتنی جرت کہاں سے کس نے کیسے ڈال دی جی شاید سعودی عرب کی امریکہ میں سرمایہ کاری کم کرنے کی خبر نے یقینی مجھے بھی چونکا دیا تھا جس کا اعتراف سعودی عرب کے ولی اہد محمد بن سلمان نے سرمایہ کاری کم کرنے کا اندیہ دے کر کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے ملک کے مفادات کے تحت سرمایہ کاری کریں گے اس وقت سعودی عرب کی امریکہ میں سرمایہ کاری آٹھ سو ارب بیلڈر سے زیادہ ہے انہوں نے ایکچولی ہوا یوں کہ غیر ملکی ایک میڈیا سے اپنا ایک انٹریو دیتے ہوئے گفتگو کے دوران کہا جب انہوں نے یہ سوال کیا تو صدر جو بائیڈن کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ ایکچولی ہوا یوں کہ صدر جو بائیڈن مجھے سمجھ نہیں پا رہے اگر وہ مجھے سمجھ نہیں پا رہے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اور پھر ان کی ذمہ داری اپنے ملک کے داخلی معاملات کو دیکھنا ہے انہیں یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ دوسرے ملک کے معاملات پر دخل اندازی کرتے پھر اور ایک سوال کے پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ سعودی عرب میں بازشاہت قیم رہے گی پھر ایران کا ایک سوال ان سے کیا گیا تو ایران کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تہران کے ساتھ ڈائلاؤک کی کامیابی پر یقین ہے دونوں ممالک کے روشن مستقبلی کے لیے با مقصد مذاقرات لازم ہیں پھر دوسری طرف محمد بن سلمان نے اسی میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اسرائیل کو دشمن نہیں سمجھتے بلکہ اسے ایک مضبوط اتحادی کے طور پر تصور کرتے ہیں کیونکہ ہم مل کر مشترکہ مفادات حاصل کر سکتے ہیں پتہ نہیں مجترکہ مفادات وہ کون سے ہیں جو ان کے عداف ہوں گے تو اللہ فلسطینیوں پر رحم فرمائے اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا کہ شیطت پسندوں نے ہمارے مذہب کو ہائیجیک کر کے اپنے مفادات کے لیے تبدیل کر کے انہوں نے سنیوں اور شیعوں میں دونوں میں دہشتگرد گروہوں کو تخلیق کیا ہے لیکن ہم اسلام کی اصل تعلیمات کی طرف لوٹ رہے ہیں اور ایک خبر یہ بھی گرم ہے کہ سعودی ولیت کی گفتو پھر ولودی پیوٹن سے بھی ہوئی جس میں انہوں نے خود کو یوکرین اور روس کے ماہ بین سالسی ہونے کے لیے خود کو پیش دی اس کے علاوہ ولی اہد نے پیوٹن سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں استقام کو برقرار رکھنے کا عظم قیادہ بھی کیا اور تیل مارکیٹ میں توازن کے لیے ارگلیزیشن آف تی پیٹرولیوم ایکسپلورنگ کمپنیز کا اپنا کردار ادا کرنے پر اوپیکس پلیس معاہدہ ہے ایک تو اس کو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم برقرار رکھیں گے اور پھر یہ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف امریکہ اور مغرب کی شدید خواہش پیشے کاروئے فرما رہی ہے ماضی میں کہ سعودی عرب سمیت تمام عربہ امارات میں جمہوری نظام قیم کیا جائے جو صدیوں پر محیط اسی نظام کی موت ہوگی جسے کسی بھی صورت میں شاہ آل سعود قبول نہیں کریں گے اسی طرح کی کوششیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں اور جسے کنڈم نے سختی سے کچل دیا تھا اور وہاں سعودی عرب میں پھر جاسوسی کے نظام اس قدر مضبوط نیٹورک تیار کیا گیا ہے کہ وہاں ایک روڈ پر چلنے والا ٹیکسی ڈلیور بھی جاسوسی کے میک میں سے باپستا ہے ہر آدمی خوف زدہ ہوتا ہے باپ بیٹے کی مخبری کر رہا ہوتا ہے بیٹا باپ بھی کر رہا ہوتا ہے سعودی قوم میں جمہوری نظام کی شدید خواہش موجود اگرچہ موجود ہے اور اب بدلتے بین لوکمہ میں حالات کے پیشی نظر سعودی عرب سمیت عرب امارات نے اپنی ترجیحات میں تبدیلی کر کے حقائق کو سمجھنا شروع کر دیا اور وہ اسرائیل اور ایران کے ساتھ اب خوشگوار تعلقات استوار کرنے کے خواہ ہیں اور یہ بنیادی نقطہ کہ ہمارے ہاں بھی وہ لوگ جو اسلام کے نام پر جہاد یا پراکسز کرتے رہے ہیں کے لیے یہ معاشی موت کا پیغام ہے محمد بن سلیمان کا آج کاجی سٹیٹمنٹ کہ وہ کسی بھی طرح جذبات میں اگر اب دین کے نام پر تیل یا ریال نہیں لوٹائیں گے اور نہ ہی کسی دہشتگرد تنظیم کو ایکی پرورش کریں گے لیکن امریکہ ان سے اسی طرح کے معاملات رکھاں ہیں جو کسی دور میں ان کے فرنٹمنٹ کے طور پر جس طرح فرما رہے تھے وہ کردار ادا کرتا رہا ہے جی بلکل اس پوری بات کو آپ ریشیا اور یوکرین کا جو کرنٹ تنازہ ہے آپ نے تھوڑا سی اس کو ٹیچ بھی کیا ہے آپ اس سینیریو میں نہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو ایسا تو نہیں لگ رہا کہ ریشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کے اندر سعودی عرب جو ہے وہ بھی اس جنگ کا حصہ بننے جا رہا ہے اور شاید اس نے اپنی سائیڈ تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا یوکرین کی ابھی جو ایک ہرگامنٹ ہے وہ پرو اسرائیل ہے اور ان کے کیونکہ خود بھی پریزنٹ جو ہے ان کے وہ بسیکلی زی لنس کی وہ سخت عقیدے کا حامل جو ہو دی ہے اور اس کے ذاتی مراسم جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ اچھے خاصے ہیں اس کے ریلیٹیوز وغیرہ اور باقی بھی اس کی دوستی کا انکہ اسرائیل میں اچھا خاصہ ہے اس کا بہت اثر ہے تو یہ آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے جب کوئی ایسے معاملات اگر جب ہم رشیہ کے اوپر ہم بات کریں گے تو اس طرح سے بھی ہم گفتگو کریں گے کہ آنے والے وقت میں اب حالات کس انداز سے کروٹے لیتے آگے بڑھ رہا ہے جس پہ پوری دنیا اس کی لیپیٹ میں آ سکتی ہے تو یقین ہی سعودی عرب کو بھی بدلتے حالات کا علم ہے محمد بن سلیمان ایک ڈفر آدمی نہیں ہے بہت کئی آدمی ہے بہت سمجھدار آدمی ہے نوجوان ہے اور اس نے پوری دنیا کی پوری ہسٹری کو سٹڈی کیا ہوا ہے اور وہ پوریڈیکل سائز کو سمجھتا ہے اس کے فلسفے کو سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ کس طرح نبرد آزمہ کیا جا سکتا ہے حکمتی عملی بہتر کیسے تیار کی جا سکتی ہے جی بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ ہم ریشیا اور یوکرین کی وار پر بات کرتے ہیں تو صرف بات شروع کر دیتے ہیں اور آپ یہ بتائیے کہ ریشیا اور یوکرین کی جو وار ہے یہ ایک بڑا تنازہ بنتی جا رہی ہے یہ صرف دو ملکوں کی جنگ نہیں رہی اس کے اندر یورپ، امریکہ سب تقریباً تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کینیڈا، امریکہ یہ سارے اس کے اوپر اسلحہ دینے کو تیار ہیں ویسے مجھے ان ممالک کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ ان کی یہ جو انسانیت ہے یہ کہاں مر جاتی ہے جس وقت تک کشمیر کے اندر جو ہے ایک لمبا لاک ٹاؤن لگ جاتا ہے ان کی انسانیت تب کہاں مر جاتی ہے جب فلسطین میں معصوم بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے ان کی انسانیت تب کہاں مر جاتی ہے جب سیریا، لبنان، عراق یہاں پر عام انسانوں، عورتوں، بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے اور انہی کی اپنی افواج وہاں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہیں تو انسانیت بھی یہاں پہ سیلیکٹیو ہے ویسے تو لیکن آپ اس ٹوٹل پوری وار کو کیسے دیکھتے ہیں اس تناظر میں دیکھتے ہیں اور اس کا تھوڑا سا ہمیں بیکراؤنڈ بھی بتائیے پلیز شاہ صاحب دانشور کہتے ہیں کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ذہین شاطر اور دور اندیش رہنما وہ ہوتا ہے جو جنگ کو اپنی منشاہ سے سمیٹنے کی سنایت رکھتا ہو اور مطلوبہ نتائج بھی اپنی مرضی کے مطابق حاصل کر لے روس دو دعائیوں سے امریکہ اور مغرب کو اپنی سیکیورٹی سے متعلقہ خدشات سے آگاہ کرتا رہا اور یاد باور کرواتا رہا کہ نیٹو کو روس کے مشرق میں نہ آنے دیا جائے لیکن عظیم روس کو ڈیس انٹیگریٹ کرنے والی طاقتوں نے روس کو اپنے سے کمزور ملک جان کر اس موقع پر کان نہ دھرے نہ اس کے مطالبے پر کان دھرے اور جس طرح امریکہ اور مغرب کبھی بھی اپنی سرحدوں کے قریب کسی مخالف فوج کے وجود کو برداشت نہیں کرتا اور یہ ان کا ایک ڈبل سٹیڈرڈ ہے جس طرح پہلے فرما رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ان کے یہ منافقہ نہ رویہ ہے تو پھر یہی رویہ اگر روس کے ساتھ بھی یہی تھا کہ وہ کسی بھی صورت میں بھی اپنی بشر کی سرحدوں پر نیٹو کو کورجود برداشت نہیں کر پا رہا تھا اگر یوکرین روس کی جنگ کو ہم ایسے بہت سے مغرب کی اینک سے جانجتے ہیں اس لیے جانب دارانہ رویہ کی وجہ سے درست اندازہ بھی نہیں لگایا سکتا روس کی یوکرین پر جلغار کے وقت ہم نے یہ اندازہ لگایا تھا اور ہم نے میرے خیال میں ہم نے ویلوگ بھی کیا تھا کہ یوکرین دو دنوں میں روس کے سامنے اب ڈیر ہو جائے گا لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا بلکہ حالات میں ہماری خواہشات کے برقس کروٹ لی روس کی بندران لاکھ بری فوج ہے اور یوکرین پر حملے کے وقت اس نے ڈیڑھ لاکھ فوج کو مرترک کیا تھا ڈپلائی فوجس کو ایک لاکھ پچاس ہزار فوج ڈپلائی کی گئی تھی یوکرین کے لیے اور دوسری طرف یوکرین کی تین لاکھ چالیس ہزار نفوس پر مشتمل فوج ہے گویا کہ ڈیڑھ لاکھ فوج کے مقابلے میں تین لاکھ چالیس ہزار کی فوج مقابلے کے لیے بلکل کھڑی ہے روس کی اگرچہ فائر پاور بہت زیادہ ہے لیکن یوکرین کی فوج نے بھی ڈنڈے یا گللے لے تو ہتھوں میں نہیں تھام رکھی بلکہ وہ امریکہ کے اور یورپ کے جدید تیری نسلے سے وہ لیس ہے آپ میں سے بہت سے یہ بھی جانتے ہیں کہ یوکرین کا صدر زی لینس کی جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ وہ ایک سخت عقیدے کا حامل یہودی ہے جس کو اسرائیل کی مکمل پشٹ بنائی حاصل ہے اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جدید ترین ٹیکنالوچی کا جنگی سازو سمان بنانے میں اسرائیل کا کوئی سانے نہیں اور وہ کھل کر یوکرین کی پشٹ پر اس پر کھڑا ہے اور دوسری طرف روس چھ سو تیس ارب ڈالر کا فورن ایکسٹینج بھی رکھتا ہے جس کا سولہ فیصد ڈالرز کی شکل میں ہے اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روس کو لڑائی کے لیے کسی سے اسلے کے مانگنے کی ضرورت نہیں نہ اس کو درخواست کرنے پڑے گی بلکہ وہ اپنا اسلہ خود تیار کرتا ہے اور وہ ہر طرح کا اسلہ تیار کرنے پر اختیار رکھتا ہے اس کے پاس اسلے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں باروت کے کا بھی علم ہے سب سے اہم بات کہ روس نے اپنی جنگی حکمت عملی سے ہاری ہوئی جنگوں کا پاسہ اپنے حق میں کیسے پلٹا نپولین بوناپارٹ جیسا عظیم سپہ سالار سارے یورپ کو جب روزتے ہوئے یورپ روس میں داخل ہوا تو روس نے اپنی حکمت عملی سے فرانسیسی فوج کو اسی موسم سرما تک الجائے رکھا پھر روس کی برفانی ہوایوں نے کی فوج ٹکنس کی بڑی تعداد میں ماری گئی تھی اور بہت کم فوجیوں کو واپس فرانس جارہ نصیب ہوا یہی غلطی ہٹنر کی افواج نے کی دوسرے جنگی عظیم کا نتیجہ روس نے 1945 میں اپنے حق نہیں کیا تو کیا اس بار امریکہ یا یورپ یوکرین کو تباہی کے دہانے پہنچا کر تاریخ کو دوبارہ دورانے کا اعدادہ رکھتے ہیں ان حالات میں پھر روس جیسا طاقتور ملک مغرب اور امریکہ کی پابندیوں کے باوجود ایک طویل عرصے تک جنگ لڑ سکتا ہے البتہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنگ تباہی کا نام ہے جنگ مسائل کا حل نہیں جنگ کے بعد معاملات مذاکرات سے حل کیا جاتے ہیں لیکن مجھے یہ در ہے کہ یہ جنگ یوکرینی سردوں سے بیر نہ پھیل جائے اگر ایسا ہوا سائنسدان آئنسٹین سے جبکر نے پوچھا تھا کہ تیسری عالمی جنگ کن ہتھیاروں سے لڑی جائے گی تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے اس کا تو علم نہیں لیکن میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ چوتھی عالمی جنگ ڈنڈوں اور پتھروں سے لڑی جائے گی تو انہوں نے کہا ایسا کیوں تو انہوں نے کہا کہ تیسری عالمی جنگ عظیم کے بعد کوئی شیز نہیں بچے گی کوئی ایسا نخت نہیں بچے گا جو سانس لے سکتا ہوں جی یہ آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے میرا خیال سے یہ خاصی تشویشناک صورتحال ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ جو ہماری عالمی طاقتیں ہیں وہ اس بات کو سوچنے سے کاثر ہیں یا پھر ان کو آئنسٹین کی باتیں جو ہیں وہ بھول چکی ہیں یا وہ ان کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے اس پوری صورتحال میں ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کی توانائی کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ رشیہ سے جاتا ہے میرا خیال سے رشیہ اگر اٹومک پاور اپنی استعمال نہیں بھی کرتا اور وہ صرف وہ صرف گیس پائپلائنز ہی کٹ کر دیتا ہے انرجی پائپلائنز کو کٹ دیتا ہے تو یورپ جو ہے اس کے لیے بہت بڑا عذاب بن جائے گا ایسی صورتحال میں تو مغربی طاقتیں طاقتیں بھی میرا خیال سے سوچیں گی کہ وہ پوٹن کے اوپر یا رشیہ کے اوپر کسی قسم کی جو پابندیاں ہیں وہ لگانے کے بارے میں کئی دفعہ سوچے گی یہ ساری باتیں اپنی طرف سر پروگرام کو آخر کی طرف لے جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ جہاں دنیا ساری رشیہ کے خلاف کھڑی بھی ہے ایسی صورتحال میں گو کہ ہم پرائم نیسٹر امران خان صاحب رشیہ میں جو انہوں نے دورہ کیا اور جس طرح کے معاہدے وہ کر رہے ہیں اس وقت رشیہ سے پاکستان کو ایک خودمختاری کی طرف لے کر جا رہے ہیں انڈیپیننٹ ڈیسینس لینے کی طرف لے کر جا رہے ہیں اور شاید پاکستان کے لیے رشیان بلوک میں جانا جو کہ بہت ایک طویل عرصے سے جس کو ڈلی کیا جا رہا تھا اس کے اندر کچھ ایک اچھا پاکستان کے لیے ایک اچھا مستقل جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں ایک خودمختاری شاہ صاحب پاکستان اس وقت دو حصوں میں بٹا ہوا ہے ایک طرف اسٹیبلشمنٹ اور بیروکریسی جو ہے آپ کی وہ جو پالیسی بنا رہی ہے وہ تو پرو امریکنز ہیں آپ کی افعاد جب جاتی ہیں وارڈ کورسز کے لیے امریکہ جاتی ہیں تو وہاں ان کا برینڈ باش بھی کیا جاتا ہے تو ان کو پرو امریکن بنا کے بھیجا جاتا ہے وہ پالیسیز بھی اسی طرح کی بنا کے بھیجتے لے کر آتے ہیں اور ان کا تحافظ بھی کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر امران خان صاحب کا ہے تو میں تو اس کو اس لیے سنجیدہ نہیں لوں گا امران خان کی بات کو کہ امران خان صاحب کا جتنے بھی جو ایگریمنٹ یا ان کے ایسا معاہدے ہوئے ہیں یہ کوئی ایسی ٹریٹی نہیں ہے یا کوئی ایسا نہیں ہے جس کو پر انہیں گزرنا ہے بہت زیادہ ابھی حالات میں بدلنا ہے ابھی دیکھیں تیل اور دیکھیں اور تیل کی دار دیکھیں ابھی دیکھیں کہ ہوایوں کا رخ کس طرف ہے اور میرا خیال ہے کہ ابھی بہت ٹائم چاہیے اس بات بات کیونکہ اس کے پیچھے اگر خان صاحب ہی نہیں رہتے خان صاحب ہی اپنی بدلتے ازمہ کھو دیتے ہیں لیکن میرا خیال میں خان صاحب نے یہاں پولٹیکل اپنا گین کی ہے یہ جو معاہدے کر کے آئے ہیں تاکہ وہ سیاسی شہید بن سکیں اور امریکہ کی نفرت کو ایز ای پولٹیکل سٹنٹ کے طور پر وہ عوام کو سامنے لائے اور دوسری طرف اگر امریکہ سے کیمپ سے ہم نکل رہے ہیں اور اپنے ہی خطے کی ہمیں بات کر رہے ہیں تو پھر تو ہمیں یہ خوش اہند بات ہے غلط بات نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی اپنی سالمیت کو اپنی خودداری کو اپنے وقار کو قومی وقار کو ہمیشہ دعو پہ لگا رکھا تن علیہ اشرافیہ کے طبقے نے اس کو دعو پہ لگا رکھا اب کہاں سودا ہوتا ہے پوری قوم کا کتنے میں سودا ہوتا ہے آپ کا یہ ہے وہ دیکھنے والی بات ہے اس پہ ہم گفتگو دوبارہ کریں گے انشاءاللہ چلیں اس پہ ہم انشاءاللہ دیٹیل میں بات کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک بات جو ہے وہ خاصی تشویشناک ہے کہ اگر عمران خان صاحب جائے وہ ریشن کیمپ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا یہ جرت ہمارے دیگر سیاست دان بھی کر سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا کہ پاکستان جو ہے اس کی خودمختاری کے اوپر کون کمپرمائزز کرتا ہے اور کون سٹینڈ لیتا ہے فی الحال میں اگر آپ اس کو پولٹیکل گیم بھی کہیں تو بڑی اچھی پولٹیکل گیم ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے ریشن کیمپ کو جوائن تو نہیں کیا لیکن کم سے کم یہ اندیا ضرور دیا ہے امریکہ جیسے بڑے ملک کو کہ اگر انہوں نے پاکستان کی اہمیت کو نہ پہچانا تو پاکستان کے پاس دیگر آپشنز بھی موجود ہیں جی بلکل یہ ایک بات یہ ایک تجزیہ جو ہے اس طرح کے بہت سارے تجزیہ کار پیش کریں لیکن یہ باتیں وقت آنے والا وقت بتائے گا کہ عمران خان صاحب کہیں اس بات پر بھی یوٹرن تو نہیں لے لیں گے یہ نہ ہو جو بائیڈن کی کال آئے اور عمران خان صاحب یوٹرن لے لیں یہ بھی ایک ماضی جو ہے یہ بات بتاتا رہا ہے لیکن ابھی تک کی اگر ہم بات دیکھیں تو ابھی تک میں عمران خان صاحب کی جو اوورال ایک سٹریٹیجی ہے وہ خاصی کامیاب جا رہی ہے اور آنے والے وقت میں دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن اس تمام صورتحال سے کیسے نبردازمہ ہوتی ہے اور کیا اوپوزیشن بھی اسی طرح سے جورت کا مظاہرہ کرے گی یا نہیں کرے گی آنے والے وقت کے ساتھ آپ کے صاحب کے سامنے آنے والے وقت کی خبریں بھی لاتے رہیں گے میڈیا ورلڈ ٹو فور سیون ڈاٹ کام کو ضرور ویزٹ کیجئے تازہ ترین خبروں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیج کو لائک کیجئے اور اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کرتے رہیں کہ ہم اپنی جو کانٹنٹ ہے ہم اپنی جو ہمارا ڈیجیٹل چینل ہے اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ